بسم اللہ الرحمن الرحیل اسلام علیکم میں ہوں ویس امید کرتا ہوں خیروفی ایسے ہوگئے ٹھیک ٹھاک ہوگئے اور سنائیں کیسی جا رہی ہیں سردی آپ کی ٹھیک ٹھاک یار یہ ہمارا بھی ایک مند سے دور میں نگلے تو زیادہ کام کرتا ہوگئے تو آج کا والاگ ہم شروع کرتے ہیں جی تو آج نا میں ممو کے ہاں جا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ چھوٹا بھائی گیا ہوا تھا ادھر اس کو لینے جانا ہے ان کا والیٹ پہ رہے تھا آپ نے دیل تو پیسی نہیں کر رہا تھا سردی بہت ہے ٹھیک ہے سو دفعہ سوچنا پڑتا ہے ایسے موسم میں تو پھر جاتے ہیں اب ہم پھر آپ کو دکھائیں گے راستے میں سارا کچھ ٹھیک ہے چلے پھر جاتے ہیں آنٹی تو اپنا ہم ماموں کے وہاں پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے جو دیکھتے جو پیسی سے پچھلے آپ کو میں دکھاتا ہوں سردی بہت ایک تو مجھے بہت سردی رہتی ہے یہ بیک پہ دکھاتا ہوں آپ کو سارا کچھ چیز دیکھتے اور بھائی کو لینا ہے وہاں سے ایک رات میں رکھوں گا ادھر پھر آمنا واپس آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کا سارا کچھ یہ سکول ہے اس گاؤں کا کریمری سکول یہ فصلے وغیرہ ساری لگیں گے موسیقی 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 یہ طریقت ہے بہت اچھا ہے جو گرفت کافی بڑا سکتی ہے اس کا پیش موسیقی یہ اچھا ہوتی ہے ہمیں گاؤں کے پاس ہمیں پہنچ گئے ہیں یہ گاؤں کے پاس ہمیں پہنچ گئے ہیں یہ سارا کچھ دکھاتے ہیں آپ کو ہمیں گاؤں پہنچ رہے ہیں یہ دیکھے لیا ہم گاؤں پہنچ رہے ہیں بہت اچھا گاؤں ہیں یہ ساری سڑکے وغیرہ پکی ہے گاؤں کے اندر بھی ٹھیک ہے وہ چھوٹا سا گاؤں اتنا بڑا نہیں ہیں سڑکے وغیرہ پکی ہے پھر اس گاؤں کا ناہمیں ساو والا جننکانے کے پاس ہی ہے ننکانہ صاحب آپ نے سنا ہوا نا اس کے پاس ہے یہ گاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے یہ مین چھوٹا ہے ٹھیک ہے ہاں 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 یہ گاؤں دکھاتے ہیں سردی بہت لگی ویسے مجھے نا راستے میں آج بہت زیادہ سردی لگی بہت زیادہ میں نے راستے میں دو تین دفعہ بائی کو روک کے نا اپنے ہاتھ گرم کیے وہ آگ جلا رہے تھے راستے میں لوگ وہاں سے بہت پھر میں اپنے بائی سے ملاتا ہوں آپ کو جس کا مجھے نہیں آیا ہوں اور پہلے آپ لوگ رکھو نا میں جی گاؤں دکھاتا ہوں بہت پیارا گاؤں ہے یہ سارے گاؤں میں آپ کو کوئی کچھی گلی بغیرہ نہیں ملے گی وہ پڑھی ہوئی ہے ساری گلی نا پکی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ گاؤں چھوٹا ہے ہمارے گاؤں کی نسبت لیکن اس میں ایک بات ہے کہ چھوارے اس گاؤں میں نا یعنی کافی خوبصورت ہے یہ گاؤں چھوارے بغیرہ بہت زیادہ بنے ہوئی ہیں یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو راجے سامنے منار کی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ہر گھر میں ہے ہر چھوارے ہی نظر آئی چھوارے بہت زیادہ ہے پھر میں آپ کو اس گلیوں کی سیر بغیرہ بھی کرواؤں گا ٹھیک ہے ہاں جی تو اب نہ میں آپ لوگوں کو اس گاؤں کے بارے میں بتاتا ہوں ہوں تھوڑا بہت اس گاؤں کا نام ساہو والا ہے ٹھیک ہے اور یہ جی لان نرکانہ صاحب ہے ٹھیک ہے نرکانہ صاحب سے کوئی ساتھ کلومیٹر ہے کہ ڈیسٹرنس پہ ہے جو روڈ آتا ہے شاہ کوٹ سے نرکانہ اسے ہوگتا ہے اور اس گاؤں کے بارے میں اس گاؤں کا جو نام تھا پرانے وقتوں میں یعنی ادھر کوئی سکھوں کے دور میں کوئی رہتا تھا بندہ اس کا نام تھا صاحب اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا صاحب والا اور اس گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے سردار والا ادھر ایک بندہ رہتا تھا اس کا نام سردار تھا ٹھیک ہے تو اس کے نام پر اس کا نام اس گاؤں کا نام سردار والا رکھ دیا اور ادھر ساب رکھتا تھا ساب رہتا تھا ادھر تو اس کے نام پر اس گاؤں کا نام ساوالہ رکھ دیا اور دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ انٹرسٹنگ ہے کافی ان گاؤں کے پاس نا دو گاؤں ہیں اسی لوگوں کے ایک کا نام ہے مارٹن پور اور ایک کا نام ہے جنکسن آباد جو مارٹن پور ہے نا گاؤں وہ ہمارے پوری پاکستان میں ایک ایسا گاؤں ہیں جس گاؤں میں مسجد نہیں ہے جانی وہ سارے کا سارا ایسائیوں کا ہے وہاں تو ایسائی رکھتے رہتے ہیں محجد کوئی نہیں اس گاؤں میں میرا موڑ تھا وہاں جانے کا آپ لوگوں کو آج کل کرسمس چال رہا ہے یعنی ادھر کافی فنکشن وغیرہ کچھ میچ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں آپ کو دکھاتا اس گاؤں کے ٹیم کا آج ادھر میچ تھا سمی فائنل مجھے قزن وہ کہہ رہے تھے مجھے تو سردیلہ گریز بین ہی گیا اس لیے ٹھیک ہے تو وہاں گرجے وغیرہ بھی ہے کافی تو وہ بتا رہا تھا مارٹنپور کے بارے میں اس گاؤں میں مسجد نہیں ہے ٹھیک ہے ایک مارٹنپور بہت بڑا اور اس ساتھ ایک جنگ سن آباد ہے دونوں گاؤں بہت بڑے اور دونوں عیسائیوں کے اور بھی انشاءاللہ جتنا ہو سے کم آپ لوگوں کے سامنے لے کے ہوں گا ویڈیو کے ذریعے یہ دیکھے گی ایک چھلیا پیچنے کے لیے آیا ہے چھنا اب میں آپ لوگوں کو اس گاؤں کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اس گاؤں میں انٹر ہونے کے لیے ایک ہی بزار ہے یعنی ایک ہی بزار سے انٹر ہونے اور اسی سے واپس آنا ہے یہ میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھے یعنی یہ بزار انٹر ہوتا ہے یہ کہ ادھر سے ہی ہم نے جانا ہے یعنی یہ گول چکر ہے گول چکر واپس آ کے نا ادھر ہی آتا ہے یہ ہے یہ میرا کزن بہت شرارتی ہے بہت شرارتی کزن ہے جو کیا کیسا ہے اس دکان پر کام کرتا ہے دکان زیادہ نا دکان سے زیادہ چیزیں یہ ہی کھاتا ہے بہت چیزیں کھاتا ہے یہ دیکھو اس کا مو ہر وقت چلتا رہتا ہے اس کا مو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاندہ ہی رہنگا ہے 4 باز کا ہوں آپ لوگوں سے بس ریکویسٹ آپ لوگو نے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے اور میری چینل کو سبکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے تب کے لئے اللہ حافظ